السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھائی سبی خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہمیشہ خوش اور آباد رہے آج کی ویڈیو کا میرا بنانے کا مقصد صرف و صرف ان لوگوں کے لئے ہیں کہ جو لنگ کی یعنی پینس کی پیروبلم کو لے کر کہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں پینس یا تو ان کا چھوٹا ہے یا اس میں سکڑن ہے تیڑا پن ہے لوز پن ہے صحیح معنی میں اس میں سٹینڈنگ نہیں آ پاتی یہاں تک کہ بیوی کو وہ سنتوشت اپنے پینس کے ذریعے نہیں کر پاتے اور بہت زیادہ وہ پریشان رہتے ہیں پینس چھوٹا ہے ظاہر سے بات ہے جب پینس چھوٹا ہوگا تو پھر سنبھو کرنے میں کیا مسا آئے گا تو بہت بھائیوں کا ہمارے کمنٹ بھی آتے ہیں کیونکہ ایسا تیل ایسا آئیل بتا دیجئے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے تیار کر سکیں اور اپنے ہاتھ سے تیار کرنے کے بعد جب ہم اس کی معالش کریں تو ہمارا پینس جو ہے وہ لمبا ہو جائے زیادہ سے زیادہ موٹا ہو جائے زیادہ سے زیادہ وہ اس کے لمبائی بہت زیادہ انکریز ہو جائے تو ایسا ہی میں فارمول آپ کے خدمت میں لے کر کہ حاضر ہوا ہوں آپ اس کو یوس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کا جو ہے پینس آلہ تناسل اس کی جو نصح دب چکی ہیں ہستو میتھن کرنے کی وجہ سے زیادہ ہستو میتھن کیا ہے اگر نصح دب چکی ہیں تو وہ لمبائی اس کی بڑھ جائے گی اپنی جگہ پر وہ آ جائے گا تو آپ کو کرنا کیا ہوگا اس سے پہلے میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو پھر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو تین تیج پات کے پتے لینا ہے تین تیج پات کے آپ پتے لے لیں اس کے بعد پیلی سرسو کا تیل لے لیں چالیس گرام پیلی سرسو کا تیل چالیس گرام آپ لے لیں اور چالیس گرام جو آپ نے سرسو کا تیل لیا ہے آپ کو اس کو مٹی کے برطن میں یا پھر لوہے کے برطن میں آپ ڈال دیں اور تیج پات کے پتے اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد اس کو آگ پر اچھی طرح سے گرم کر لیں جب یہ زبردست طریقے سے گرم ہو جائے اچھی طرح سے گرم ہو جائے یعنی تیج پات کے پتوں کا رس اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے آپ اس کو اتار لیں اتارنے کے بعد کسی شیشی وغیرہ میں آپ اس کو سیف کر کے لکھ لیں تھنڈا کرنے کے بعد اس کے بعد جب آپ سیکس کرنا چلیں یعنی سمبھوک کرنا چلیں تو سمبھوک کرنے سے پانچ دس منٹ پہلے آپ تین بون کی مالش کریں تین چار بون دلیں اور مالش کریں اپنے پینس پر آلے تناسل پر یعنی آگے والے حصے پر اوپر والے حصے پر اور نیچے والے حصے پر نیچے والے حصے پر ہلکی حصے آپ کریں اور جس کو ٹوپ بولتے ہیں آگے والے حصے آپ اس پر اس کی مالش نہ کریں آپ اس کو گیرہ دن تک کیجئے گا گیرہ دن تک آپ اس کو کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ لمبائی بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا پینس اتنا بڑا ہو جائے گا بہت آزمایا ہوا یہ اویل ہے آپ اس کو تیار کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا